بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر پختونخواہ اسمبلی میں کیا سورتحار ہو سکتی ہے؟ سینٹ میں خیبر پختونخواہ کے نشیستوں کی بات کی جائے تو سینٹ کی بارہ نشیستوں، سات چنرل، دو ٹیکنوکریٹ، دو قواتین اور ایک اکلیتی نشیست پر الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ سینٹ میں پارٹی پوزیشن کے مطابق بارہ سینٹرز کا تعلق تحلیت انصاف، جماعت اسلامی کے پر پارٹی مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامی اور آزاز سینٹرز دو دو نشیستیں رکھتے ہیں۔ ایک کا تعلق اے ان پی سے ہے۔ سینٹ الیکشن میں ہونے والی ممکنہ ادادو شمار کے مطابق ایک سو چوٹالیس عراقین اسمبلی اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے۔ خیبر پکتونخواہ اسمبلی کی پارٹی پوزیشن کا اجازہ لیا جائے تو تحقیق انصاف نائنٹی فور نشیستوں کے ساتھ سہرے فرست ہیں۔ جے یو آئی ایف سورہ چودہ نشیستوں کے ساتھ دوسرے جبکہ عوامی نیشنل پارٹی بارہ نشیستوں کے ساتھ اسمبلی کی تیسری اکثریتی جماعت ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے پارٹ چھے پر پارٹی پانچ جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی چار نشیستوں پر براجمان ہے۔ جے یو آئی ایف تین مسلم لیگ کاف اور جماعت اسلامی ایک ایک نشیست پر جبکہ ازاد ایم پی ایج کی تعداد چار ہے۔ اگر ساتھ جنرل نشیستوں کے بات کی جائے تو اکیس ایم پی ایج کے ووٹ ایک سینٹر منتخب کر سکیں گے۔ ووٹوں کی اداد و شمار کے مطابق طریق انصاب ممکنہ طور پر پانچ نشیستیں اپنے نام کرے گی۔ اپوزیشن کی کوئی بھی سیاسی جماعت ممکنہ طور پر ایک مکمل نشیست حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ سے اتحاد کرنا نہ گزیر ہوگا۔ دو نشیستوں ٹیکنو کریٹ پر چھے اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی اتحاد میں ایم ایم اے اور ای این پی ووٹوں کی اعتبار سے سہر پرست ہیں۔ مگر کیا تمام اپوزیشن جماعتیں اس پر راضی ہوں گی کہ دو باری سیاسی جماعتوں کو سینٹر من نشیستیں دی جائیں۔ اپوزیشن کی کل ملا کر چھالیس نشیستیں بند ہی ہیں۔ جو دو جنرل نشیستیں اپنے نام کرنے کیلئے کافی ہیں۔ اگر اپوزیشن سیاسی اتحاد کو پشٹ ڈال ان فرادی جماعت کے سی اے سے الیکشن لڑیں تو فائدہ براہ رات تحریک انصاف کو ہوگا۔ اسی طرح دو خواتین نشیستوں کی بات کی جائے تو ایک سینٹر کو اسمبلی کے بہتر ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن کھل ملا کر بھی ایک کوئی نشیست حاصل نہیں کر سکے گا۔ تحریک انصاف کے پاس نائنٹی فور ووٹ ہیں۔ جبکہ ممکنہ طور پر چار ازاد امیدوار بھی حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یوں حکومتی جماعت تحریک انصاف کی ممکنہ پالیسی ہوگی کہ کل نائنٹی ایٹ ووٹوں کو دونوں نشیستوں میں تقسیم کریں۔ اور ان چارس ووٹ فی نشیست کے حساب سے دونوں نشیستوں کو اپنے نام کر لے گی۔ یہی ازاد ایم پی ایز اگر اپوزیشن اتحاد کے ساتھ آ جائیں تو اپوزیشن کی پچاس نشیستیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد خواتین کی ایک نشیست اپوزیشن حاصل کر سکے گی۔ یوں ایک ممکنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تحریک انصاف پانچ جنرل دو خواتین دو ٹیکنوکریٹ اور ایک اکلیتی سینٹر کے ساتھ اکلیتی جماعت ہوگی۔ باقی دو نشیستوں میں سے ایک جماعت جمید علماء اسلام اور ایک پر ای این پی کامیاب ہو سکتی ہے۔ دوسرا ممکنہ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ بارہ میں سے آٹھ نشیستیں طریقہ انصاف دو جے یو آئی ایف اور ایک ایک پر پارٹی اور ای این پی اپنے نام کر سکتی ہیں۔ اپوزیشن کا ایک ساتھ رہنا اور ازاد اراکین کو ساتھ ملانا ممکن نظر نہیں آتا۔ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا